بسم اللہ الرحمن الرحیم بارہ رب العوال کے سنسلے میں ایک بہت بڑی ریالی نکالی گئی ہے جس میں عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کسی قداد میں شرکت ہوئی ہے ریالیوں کے شرکانے ہاتھوں میں بینس اٹھا رکھے تھے جن پر لبیک یا رسول اللہ مختلف نارے درستے ریالی میں صدر انجمن تاجران جمارکور اور حاجی ارشد انجم میاں محمد علی بھٹی مہر محمد اکتر مہر رب نواز مہر محمد امران صدر پریس کلیب جمالپور سے حضر آباز کلانی کسی قداد میں عاشقان رسول نے شرکت کی ہے سیکیورٹی کے لیے پولیس کی بھاری نفری بھی کائنات تھی یہاں پہ آپ کو لوگرہ سے بتائیں گے بارہ روی لول کے موقع پر زلہ بھر میں سیکیورٹی کے سب انتظامات کیے گئے زلہ بھر میں 22 جلوس ریالیوں کے لیے 922 پولیس افسران منازمین ڈیوٹی سے انجام دے رہے تھے آپ کو بتا رہے ہیں ترجمان پولیس انتظامی لحاظ سے تین جلوس ایک کٹیگری اور 19 جلوس کو بی کٹیگری میں تقسیم کیا گیا ہے ترجمان پولیس کے مطابق جلوس ریالیوں کے اطراف الیٹ کمانڈرز کی گاریاں دشت کر رہی ہیں ترجمان پولیس کے مطابق جلوسوں کی نگرانی سی سی ٹی وی کیمرو اور کے ذریعے بھی کی جا رہی ہے ہریپورٹ سے آپ کو بتائیں گے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد مرحبا مرحبا یا رسول اللہ یہاں پہ آپ کو بتا رہے ہیں ریپورٹ کر رہے ہیں فیاس خان کے پی کے کی حکومت کے حکامات کے مطابق زلہ ہریپور گارنمنٹ میڈل سکول بانڈی سٹریا میں جو ہے عید ملاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پروگرام تشکیل دیا گیا جس کے ممانے خصوصی ساؤت افریقہ سے آئے ہوئے علامہ مزہر سائیدی صاحب تھے انہوں نے خصوصی خطاب بھی کیا ہے پروگرام میں موزدین علاقہ کے علاوہ باہر سے آئے ہوئے لوگوں کی شرکت بھی ہوئی ہے یہاں پہ آپ کو سوئی گیس سے بتائیں گے ملک بھر کی طرح سوئی گیس میڈی جوشنی عید ملاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑی عقیدت اور احترام کے ساتھ منایا جا رہا ہے تبصیلات کے مطابق سبھ ہوتے ہی کارے والی شروع ہوئی ہے جس میں ملاد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مرکزی ریلی فضل محمد رسل اور ناکھوان وکار حسین رسل کی فبراہی میں کار اسٹیٹ سے شروع ہو کر جو شہر کا گشت کر کے گوسیہ مدرس سے پہنچی ہے جہاں عاشقان رسول نے شان دو جہان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شان بیان کیا ہے ریلی میں عاشقان رسول نے بڑی تعداد میں شرکت کی ہے یہاں پہ آپ کو میرپورد آزاد کشمیر سے بتائیں گے ملک بھر کی تنہا میرپورد آزاد کشمیر خری شریف میں بھی جشنی عید ملاد نفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عقیدت احترام کے ساتھ منایا گیا اس حوالے سے جانتے ہیں ہمارے بیورو شیر کامران علی کی اس ریپورٹ میں جا جبرائیل عبیب اللہ کے آ رب دعف فرمان سی آج دی رات اگے صدرہ تو آوے محبوب اللہ احکم ریمان سی آج دی رات نبی عرشت اللہ جان واسطہ ہے ہوئی براک روان سی آج دی رات گلہ رازدیاں کامران ہوئیاں اللہ پاک مزبان سی آج دی رات موسم انسانیت مقارم اخلاق مولم اعظم عزور عزت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت دن آج بنایا جا رہا ہے اس وقت ہم موجود ہیں پلڈپ کے مقام پر یہاں پر تینی طرف سے جوہاں یہ جلوس آ رہا ہے اور یہاں یہ ایک مرکزی پوائنٹ ہے میرے پیچھے بھی کامران میں نے آپ کو دکھا سکے گا اس طرف سے جلوس آ رہا ہے یہ میری گاؤں اور پلڈپ سے جو گیا یہ وہاں سے جلوس آ رہا ہے اس طرح میرا کامران میں نے آپ کو دکھا سکے تو یہ نیو لدھر سے جلوس ابھی اس پر دیتا کہ یہاں پہ پہنچے گا نیو لدھر اور اس کے علاوہ چنو چاک مختلف دیاتوں سے جلوس نے آپ پہ پہنچے گا اس کے علاوہ یہ سامنے آپ بیگ سکتے ہیں پنڈی سبروال سے بھی یہاں پر جلوس پہنچ رہا ہے اور بڑی تعداد میں جہاں یہ آشکان رسول جلوس میں شرکت کر رہے ہیں جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ گزشتہ کچھ عرصے میں کووڈ رہا اور کووڈ کے وجہ سے کافی مشکلات رہی مذہبی والے سے بھی لیکن اس دفعہ اللہ کے فضل و کرم سے کووڈ رہا کافی کم ہو چکا ہے اس کے علاوہ سے آشکان رسول بڑی تعداد میں جلوس میں شرکت کر رہے ہیں یہاں پلاک کو بتائیں ملک بھر کی طرح چھڑی میروہ میں بھی جشنی عید ملاد نفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑی عقیدت اور اطرام کے ساتھ منایا گیا چھڑی میروہ شہر سرکار کی آمد مرہبہ کی ناروں سے گونٹ اٹھا تفصیلات کے مطابق صبح ہوتی ہی ٹھڑی میروہ شہر کے مختلف علاقوں سے ملاد کی ریالیاں ٹھڑی میروہ پہنچنا شروع ہو گئی تھی اور ریالیاں مرکزی جلوس میں تبدیل ہو گئی ملاد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مرکزی جلوس سید میرشاہ جلانی قادری کی سبراہی میں نکالا گیا علامت وال نے کیا خوب کہا وہ موجز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر ہم ظلیل ہوئے تاریخ قرآن ہو کر سرط النبوی کانفرنس کا اتمام کیا گیا جس میں اہل سنت الجماعت کے نائب صدر اسلام الدین عثمانی نے پرجوش خطاب کرتے ہوئے کہا ریپورٹ فراس کان کی ریپورٹ کے مطابق جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ہمارے لئے بہترین نمونہ ہیں ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے کے مقصد کے مطابق زندگی گزارنی چاہیے اور ان کی تمام سنتوں پر عمل کرنا چاہیے اس وقت امت کو اشد ضرور ہے کہ آپ کی تعلیمات پر عمل کریں اب وہ کرتے ہیں جمالپور کا جہاں پر پورے ملک کی طرح جمالپور میں بھی جشن عید ملاد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جوش و جذبے اور عقیدت سے منایا جا رہا ہے اس حوالے سے مزید جانتے ہیں ریل نیوز کے ریپورٹر سید حضر عباس گلانی سے جی سید حضر عباس گلانی تبصیلات سے آگاہ کیجئے گا جی میں اس وقت جمالپور میں محبوب جانتے ہیں جب العظم کی حفظ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جی سید حضر عباس گلانی تبصیلات کے سکسلے میں اگریلی نکالی گئی اور آج جانتے ہیں جی ریپورٹروں سے نکالی میرے ساتھ ایک سوال عباس گلانی تبصیلات آئیے اسے جانتے ہیں جی اگریلی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جی سید حضر عباس گلانی تبصیلات کیا کیا ہے جس میں پرنسپل پرفیسر اور کالیج کے تمام سٹاک اور طلبان شرکت کی ہے داروی کلاس کے محمد اشرف نے طلاوت قلام پاک اور محمد احمد شاہ اور کامران اللہ نے کلاس سیکنڈ ائر میں جو ہے حدیہ انات پیش کیا ہے اس کے بعد جو ہے تقاریبی مقابلے کا انقاد بھی کیا گیا تھا جس میں جعباد علی پہلے نمبر پر رہے زہور احمد دوسرے نمبر پر اور زافران علا جو ہے تیسرے نمبر پر آئے ہیں اصداللہ جان نے سٹیج کے انتظامات سنبھالے اور ایس ایچ او اسمان خان نے سیکیورٹی کے انتظامات کیے پرنسپل نے طلبہ میں نامات اور سیٹیفٹر بھی تقسیم کیے پاکستان طریقے انصاف ساؤس ریجن نائف صدر جناب تاریخ سید خان کا جو ہے پتواری کلاس رائے نورنگ آمد ہوئی ہے پتواری جو کلی روڈ پر جاری کام وائنہ کیا گیا پاکستان طریقے انصاف ساؤس ریجن نائف صدر جناب تاریخ سید خان کا انصاف سٹوڈنٹ فیڈریشن پشاور کے صدر اشفاق احمد انقلابی ماون خصوصی نیک زارالی خان اور ماون خصوصی نورنگ سٹی ببنگ صدر خنیف خان تحصیل نورنگ جنرل سیکیٹری عرفان اللہ تحصیل نورنگ سینئر نائف صدر اسرار خان نائف ہولڈر جو ہے نورنگ تین صدر زاخد اللہ خان نائف ہولڈر نورنگ تین جنرل سیکیٹری عطیق خان نازم چہدری خیل پاروخ خان اور رفیق اللہ کے ہمراہ پتاوی کلی روڈ پر جاری کام کے بارے میں پتاوی کلی عوام سے رائلی ہے عوام نے جاری کام کے بارے میں مکمل اتمنان کا اظہار کیا ہے یہاں پر آپ کو اپر سواب سے بتائیں گے جشن عید ملاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سیرسلے میں جامعہ مسجد مینار مسجد مدین محفل ملاد کائنک آت کیا گیا جس میں پشاور مردان چار صدہ اور گرد و نواز سکسیر قداد میں علماء کرام اور لوگوں میں شرکت کی ہے ریپورٹ کر رہے ہیں بہرین سواب موطر علی مدین کے علاقہ کس کلے جامعہ مینار مسجد میں جشن عید ملاد النبی کے حوالے سے ایک محتل کا احتمام کیا گیا محتل کا احتمام پیر طریقت سابزادہ بجی کلندری نے کیا تھا پروگرام میں پشاور مردان چار صدہ سے آئے ہوئے معروف ناتخوانوں نے ناتخوانی کی جس سے لوگوں کے دل عشق رسول سے منور ہو گئے جبکہ ذلادیر اسپن سے آئے ہوئے مولانا حسین احمد قادری نے خصوصی طور پر خطاب دیا اور شان رسول پر تفسیر سے روشنی رالی محفل میں دور درہ سے آئے ہوئے کثیر تعداد میں علم اکرام نے شرکت کی جبکہ عوام کی ایک بڑی تعداد محفل نیلات کے برکات سے فیضیاب ہونے کے لیے موجود تھی احمد مطر علی رائل نیوز یہاں پر آپ کو لکھی مذہبت سے بتائیں گے انڈس ہائی پر کرمپل ٹھول پلازا میں جو ہے رات گئی ڈکیٹی کی بارداد ہوئی ہے ڈاکو اسلے کی ڈوک لاکھ روپے کی نگتی لے ہو رہے ہیں فائرنگ کے طے باتلے میں ایک ٹھول پلازا ملازم جو ہے وہ زخمی ہو گیا ہے بارداد کے بعد ڈاکو فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے ہیں زخمی ملازم کو ہسپتال منتقل کر دیا گیا یہاں پر آپ کو اپر سواد سے بتائیں گے جشن عید ملاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بسلسلہ ختم القرآن پروگرام جامعہ مزید امیر خمزہ علاقہ اور قیدام بہرین میں منقض ہوا ہے محفل ملاد میں بچوں نے قرآن پاک ختم کیا اور دستار بندی بھی کی ہے اور ناکھ فانی بھی کی گئی ہے رپورٹ کر رہے ہیں اپر سواد سے مہتر علی جشن عید ملاد النبی کا اجتماع بسلسلہ ختم القرآن جامعہ مسجد امیر حمزہ علاقہ قیدام بہرین میں منقض ہوا پروگرام میں علامہ مولانا حافظ کاری زفر حیات نقشبندی نے خصوصی طور پر شرکت کی اس موقع پر بچوں نے قرآن پاک بھی ختم کیا مسجد کے محتمیم مولانا سید جمعشاہ نے بچوں میں ناظرہ کے ساتھ قرآن پاک ختم کیا پروگرام میں مولانا کاری عطا الرحمن چشتی مولانا سید نواب مولانا حنیف اللہ اور دیگر علم اکرام نے شرکت کی اس موقع پر ناتخوانی بھی کی گئی اور علم اکرام نے اپنے اپنے خطاب میں شان مصطفیٰ اور عشق مصطفیٰ پر کسیر سے روشنی ڈالی جامعہ مسجد امیر حمزہ میں کسیر تعداد میں عاشقان رسول نے بھی شرکت کی اور محصر سے فیضیاب ہوئے محمد مطر علی رائل نیوز خیبر سے آپ کو لطائیں گے محمد صلی اللہ علی وآلہ وسلم کے زندگی کو اپنا آئیڈل نہیں بناتے تک تک ہماری زندگی میں حقیقی خوشی نہیں آسکتی ہے بارہ عشرہ رحمت اللہ علم اکرام کے منقص پروگرام سے علم اکرام کا خطاب مزید تفصیل خیبر سے شاہقیت خان اپریدی کی اس ریپورٹ میں خیبر بارہ عشرہ رحمت اللہ علم اکرام کے سلسلے میں دیڈکٹ سیرمن زلہ خیبر او ایم پی اے شفیق آفریدی کی رہائشگاہ پر سیرت النبوی صلی اللہ علی وآلہ وسلم کانفرنس کا انعقاد کیا گیا اس موقع پر مفتی دوست محمد انصاف تاجر یونین وادی تیرہ کے صدر حاجی شیر محمد آفریدی تاجر اہنما سید ایاز وزیر مدرسے و اسکول کے طلبہ کرام اور بارہ پرس لپ کے صحافیوں سمیت علاقے کے لوگوں نے کثیر تعداد میں شرکت کی مقررین نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارکہ بہترین عصوہ حسنہ ہے اور دنیا کے تمام مذہب کے لوگوں کے لئے بہترین مجھل راہے جس کی اصل وجہ ہم نے اللہ تعالیٰ کے احکامات اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیمات سے روگردانی اختیار کی ہوئی ہے دنیا و آخرت کی کامیابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق اور کردار کو اپنانے میں ہے سید نبی کانفرنس میں کاریوں اور ناتخانوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خان میں گلہائی عقیدت پیش کی یہاں پہ آپ پہ بتائیں گے پاکستان ٹیپلز پارٹی ایک نظریہ جدوجہد کا نام ہے تین نومبر حاجی بدی الزمان کی برسی شانے جان طریقے سے منائیں گے برسی کے لئے جیالوں کی تیاریاں اڑھوج پر ہیں فواد علی نوش آنگلا پاکستان ٹیپلز پارٹی کے زلائی جنرل سیکیٹری فواد علی نور نے کہا ہے کہ پاکستان ٹیپلز پارٹی حقیقی معنیوں میں جمہوری جماعت ہے پاکستان ٹیپلز پارٹی ایک جدوجہد کا نظریہ کا نام ہے شہید ظلفکار علی بھوٹو نے جمہوریت کے استرکام کے لئے لا زوال قربانیاں دی ہیں اس پارٹی کی بنیادوں میں شہیدوں کا لحو شامل ہے مل بھر کی طرح دھرکی میں بھی عید ملاد النوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انتہائی عقیدت و اعترام کے ساتھ منایا جا رہا ہے عقید ملاد النوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مختلف علاقوں سے جلوس جاری ہیں مزید جانتے ہیں اپنے نوائندے عبدالوحید سومروں سے گلی گلی سج گئی شگل شگل مصطفہ مصطفہ سے مانیہ میں جہاں بھی رہے مانیہ میں جہاں بھی رہے دیگر شروع کی طرح دھرکی میں بھی عید ملاد النوی جو خلو سے منایا جا رہا ہے ریلیاں جسے نے عید ملاد النوی کے اپنی منزل کو روان دمائیں مزید آئیے ہمارے جانتے ہیں موجود ہم سے بات کرتے ہیں کیا کنا ان کا سب تو معلوم ہے کہ آتا ہے دھو جان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارہ ربی علیہ وآلہ وسلم کی نسبت سے ان کا ملاز منایا جاتا ہے یہ ریلی الحمدلللہ درگاہ علیہ برچونی شریف کے جانب سے ہر سال منکل کی جاتی ہے جو ڈیرکی سے اپاڑو اپاڑو سے میرپور میں اختتام پذیر ہوتے ہیں وہاں پہ ایک بڑا سالانہ اجلاس اور جلوس ہوتا ہے جس میں علماء اکرام اور مجاہد اسلام اس کے ساتھ ساتھ ہماری درگاہ علیہ برچونی شریف پوری دنیا میں مشہور ہے برل سے رحمت اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پاکستان ازاد کرانے میں بھی ان کا ہاتھ تھا اور پاکستان میں جتنی بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارہ ربیل کے موقع پہ پاکستان میں پوری دنیا جیسا درگاہ علیہ برچونی شریف کا جلوس نکلتا ہے جو دیرکی سے نکلتا ہے اپاڑو اپاڑو سے میرپور میرپور سے درگاہ برچونی شریف جاتا ہے وہاں پر ننگڑ بھی تقسیم کیا جاتا ہے اور جتنے بھی ہمارے عقیدت احترام کے ساتھ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے شان پر جو کافر علم کرتے ہیں ان کے شان میں گستا کی کرتے ہیں ان کا بھی ہم پرزور لبزور مضمت کرتے ہیں مسلمان ہیں اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر قلمہ برائے ہم ان کے لئے جان قربان کر دیں گے ہم شامل کرتے ہیں بلوچستان کے شہر عوستہ محمد سے ہمارے ریپورٹر محمد رفیق بدرانی کی ریپورٹ کے مطابق جہاں ملک بھر کی طرح عوستہ محمد میں بھی جشنی عید ملاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم بری عقیدت اور احترام کے ساتھ منایا گیا عوستہ محمد شہر سرکار کی آمد مرحبہ کناروں سے کھون چھوٹی ہے ترسیلات کے مطابق صبح ہوتے ہی عوستہ محمد شہر کے مطلع رلاقوں سے ملاد کی ریالیاں یو بی ایل چو کو پہنچنا شروع ہو گئے اور ریالیاں مرکزی جلوس میں تبدیل ہو گئی ہے براہی میں نکالا گیا یہاں پہ آپ کو ملک وال سے بتائیں گے بہدام شریف ملک وال سلانہ عرص مبارک پیر ابن الخسن گلانی کی زیر صدارت ناہائر عقیدت احترام سے منایا جا رہا ہے جس میں لوگوں جو ہے عقیدت بندوں کی کثیر تعداد میں شرکت ہوئی ہے ملک وال سے ہمارے نمائندے رانہ عابد کی ریپورٹ کے مطابق بہدام شریف ملک وال میں سلانہ عرص مبارک جناب پیر ابن الخسن گلانی کی زیر صدارت ناہائیت عقیدت احترام سے منایا جا رہا ہے اس موقع پر سجادہ نشین پیر ابن الخسن گلانی نے کہا ہے ہمارے ابا اجداد اور والد محترم آگا بیدار وقت گلانی کی اسلام اور دین کے لئے جو قربانیاں ہیں اسے ہمیشہ یاد رکھا جائے گا یہاں پہ آپ کو باجل سے بتائیں گے مثالی پبلک ہائی سکول کے طالب علم نے میٹرک امتحانات میں پہلی بوسیجن حاصل کر لی ہے تفصیلات کے مطابق وڈیرہ دا محمد بازگیر کے پوتے وڈیرہ محمد قبال بازگیر کے بیٹے جاوید اکبال بازگیر نے میٹرک سلانہ امتحانات گیارہ سو نمبر میں سے گیارہ سو نمبر حاصل کر کے سرزمین داجل میں تاریخ رقم کر دی ہے داجل میں ریکارڈ قائم کر دیا ہے یہ نوجوان میں دو سہباب کی طرف سے مبارک بات کا سلسلہ جاری ہے یہاں پر اپن انکانہ صاحب سے بتائیں گے جشنی عید ملاد نفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موقع پر سکھ کمیونٹی کی جانب سے جلوس پرگل پاشی کی گئی ہے مزید تفصیلات جانتے ہیں بیورو شیف رائے کمر بھٹی کی اس ریپورٹ میں آمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آمد کریم کی ملادر باشا حضر کو منانے کے لیے عید بھراد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جلوس جب گردوارہ جنمستان پہنچا تو سکھ کمیونٹی کی جانب سے جلوس کے شرطہ پر گلواشی کی گئی ہے سردار گپال سنگ چاولہ نے عالم سلام پہ دشن عید ملادر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارس بات دی بھائی آج کا دن منا رہے ہیں حضور پاک سلام کا جنم دن منا رہے ہیں ان کے ولادت منا رہے ہیں ویسے ہم سکھ قوم بھی منا رہے ہیں پوری گلیاں سجائی ہوئی ہیں سکھ قوم میں بھی گھروں پہ جنگیوں لگائی ہوئی ہیں اور حضور پاک سلام رحمت العالمین ہے اور ہمارا بھی حق ہے اسے طرح ہم خوشی سے اور جو سے منا رہے ہیں جیسے ملتے ہیں دولب نام محمد کے سبب آؤ مل جائے ہم سب پیغام محمد کے سبب آج پوری اسی قوم کی طرف سے اپنے مسلمان بہن بھائیوں کو جشن عید ملادر نبی کی دعوت بہت مبارک ہو سردار و پال سنگ، سردار دیہ سنگ، ہزار و آج کے رسول اس جلوز میں شامل ہیں جلوز کے راستے پر جگہ کے داشتیلوں اور نیاز کا بندوبست کیا گیا یہاں پہ آپ کو اکارہ سے بتائیں گے اکارہ میدی جشن عید ملاد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شیان شان کریکے سے منایا جارہا ہے مرکزی جلوز گوسیہ مسجد سے درامت ہو کر اپنی روایتی راستہ پر گامزن ہیں ملک بھر کی طرح اکارہ میدی جشن عید ملاد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھرپور طریقے سے منایا جارہا ہے مرکزی جلوز گوسیہ مسجد سے درامت ہو کر اپنی روایتی راستہ پر گامزن ہیں مرکزی جلوز میں صوبائی وزیر سنجاب، فید، سمسان، بخاری نے دی شرکت کی ہے جلوز میں علماء اکرام اور حضاوت کی قداعات میں عاشقان رسول نے شرکت کی ہے یہاں پہ آپ کو فیصل آباد سے بتائیں گے فیصل آباد کی تحصیل تانگلی عوالہ کے نواحی علاقہ پول جان محمد پر پہلی سلانہ شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کانفرنس منقض ہوئی ہے مزید تفصیلات جانتے ہیں صفدر نظیر شاکر کی اس ریپورٹ میں فیصل آباد کی تحصیل تانگرہ والا کے نوائی علاقہ پول جان محمد پر پہلی سلانہ شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس ملکت ہوئی جس میں ملک پاکستان کے مائنہ سنا خانوں نے شرکت کی زیر سرپرستی صرف راز احمد حامد فیضی صاحب نے کی محفل پاک کا بقیدہ آغاز تلاوت کلام پاک سے ہوا تلاوت کاری عبدالرمہ رازکی نے کی نقیب محفل جناہ محمد رزوان آجز کشبو و خیزر صلاح خان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جناب کاری منیر احمد قادری علامہ محمد عثمان اتاری خصوص خطاب حضرت علامہ مفتی سجاد علی فیضی ناظم تعلیمات جامعہ فیضیہ نے شاہن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کی آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احمد کے سلسلہ میں سیرت طہبہ اولادت طہبہ بیان کی گئی آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زنگی ہمارے لئے مشلے رہا ہے ہم سا مسلمانوں کو آپ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زنگی کو فالو کرنا چاہیے محفل پاک کے اقتطاہم پر لنگر کا خصوصی اعتمکہم کیا گیا تھا مرکزی ملاد کمیٹی پول جانب محمد کی جانب سے آنے والے تمام محضور مہمانوں کا شکریہ ادا کیا گیا اور اس بات کا یادہ کیا گیا کہ انشاءاللہ اگلے سال اس سے بھی بڑی محفلے پا کروائی جائے گی کیمرہ مین چوگری انیس کے ساتھ سفدن نزیر شاکر فیصل آباد یہاں پہ آپ کو چیچا وطنی سے بتائیں گے جہاں پہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا دن جوشو خروش سے منایا گیا ہے ملک پر کی طرح زلہ پاک وطن سکندر چوک میں بھی جشنے ولادت مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم جوشو خروش اور عقیدت اترام سے منایا جا رہا ہے پاک وطن سکندر چوک میں کائنات کی محترم اور مقدس ترین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا یومی ولادت قیدت اترام سے منایا جا رہا ہے ہر طرف دو دو سلام کی صدائیں بلند ہونے لگی ہیں گلیاں بازار اور مسجد بڑکی کنکو سے سجا دیے گئے ہیں مسجد اور گھروں میں محافل کا اتمام بھی کیا جا رہا ہے یہاں پر آپ کو حاصل پور سے بتائیں گے ملک پھر میں ایک بار پھر پٹرول کی قیمت میں ہوش عبا اضافہ کر دیا گیا ہے عوام نے وزیر آزم عمران خان کے سیفے کا مطالبہ کر دیا ہے اس حوالے سے مزید جانتے ہیں حاصل پور سے روائل نیوز کے نمائندے سید حضر آباز گلانی سے جی سید حضر آباز گلانی اگہ کیجئے گا پٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں اضافہ ہو گیا وزیر آزم عمران خان جب اقتدار میں نہیں تھے تو وہ کہتے تھے کہ جب پٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں بڑھیں تو سمجھنا وزیر آزم چور ہے ہمارے ساتھ ایک شہری موجود ہے اس سے جانتے ہیں پٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں کے حوالے سے کہ عوام کی کیا رہا ہے جی بج اسلام علیکم بایڈن یہ وزیعہ زمینہ ہمارے بہت خطناک آدمی ہے پہلے ایک سو بیس سے بھی ملتا ہے پہ ایک سو پچی ہوگی ایک سو نتی ہوگی اور آج ایک سو چالیس بھی لٹر ہے ہم گریب آدمی کہاں جائے راپس آتے ہیں پھر سوگر ڈالتے ہیں بچے کو کیا بھی کھلائیں اسے کہاں کہ اسے اسطیفہ دے دیں اور ہمیں اللہ حافظ کر دیں یہ ہم مار جائیں گے اس سے مار جائیں جی عوام کا یہ کہنا تھا کہ وزیر آزم نے مہنگائی میں اتنا اضافہ کر دیا ہے کہ ہمارا جینا مشکل ہو گیا وزیر آزم صاحب استیفہ دے اور کارجا سید خیزر عباس کلانی رائل نیوز حاصل کو خبر شامل کرتے ہیں بھلوال سے بھلوال میں عید ملاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موقع پر ندیم افزل امید وار حلقے کے امید وار خالد دارت پرہایا اور اس کے علاوہ سیاستدانوں نے مل کر عید ملاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولاوت کا کیک کٹا جس میں بھلوال شخصیات اور ڈاکٹر زیاد گوری محمد فہیم اور پوپو سنی کمیونٹی سنیٹ کمیونٹی کے علماء ڈاکٹر نظیر شامل تھے بچے برہے نوجوان شامل ہوئے ہیں اور لنگر کا وسیع انتظام بھی کیا گیا ہے اور مٹھائیاں بھی بانٹی گئی ہیں اور آتش و بازی بھی کی گئی ہے شہر کو دلہن کی طرح سجایا گیا جس کا اتمام سید ندیم عباسی چیئرمن مارکٹ کمیٹی نے کیا ہے اتمام کرنے پر عوام نے ندیم عباسی عباس شاہ کا شکریہ دا کیا اور خوشی کا اظہار بھی کیا فیصلہ عباس سے چودری یاسر مقصود ڈوینڈ بیورو چیف کی ریپورٹ کے مطابق پنجاب ہائیوے پٹرول ایس اس پی پٹرولنگ پولیس فیصلہ عباس ریجن مرزا انجن کمال کی ہدایت پر تارک مجاہد پولیس لائنز میں کچن گارڈننگ ٹریننگ برگ شاپ کا اتمام کیا گیا ایس اس پی پٹرولنگ پولیس فیصلہ بات ریجن مرزا انجن کمال کی ہدایت پر پٹرولنگ پولیس موبائل ایڈوکیشن یونٹ کی ٹیم نے تارک مجاہد پولیس لائن فیصلہ بات نے پٹرولنگ پولیس فیصلہ بات ریجن کے جوانوں کے لیے کچن گارڈنگ برگ شاپ کا اتمام کیا یہاں پہ آپ کو حجر شاہ مقیم سے بتائیں گے نام علوم خاتون کی لاش برامت ہوئی ہے حجر شاہ مقیم سے آپ کو افسوسنا خبر سے آگاہ کرے ہیں پورٹ امین شاہ کے قریب بالکی والا خوبہ زاباگ میں چالیس سالہ خاتون کی لاش برامت ہوئی ہے خاتون کا گلہ کاٹ کر قتل کیا گیا جسم پر تشبت کے نشانات بھی موجود ہیں پولیس ذرائع کے مطابق بتانا ہے لاش کی تاہار شناف نہ ہی ہو سکی ہے پولیس نے موقع پہ پہنچ کے تفتیش کا آگاہ کر دیا ہے مری سے حبر شامل کرتے ہیں رئیس عباسی کی ریپورٹ کے مطابق مری کینٹ پورٹ مری ہیلز کے نو منتحب امیدواروں کی حلف برداری کی تقریب ہوئی ہے سٹیشن ہیڈکوارٹر مری میں منقید ہوئی ہے سٹیشن کمانڈر مری برگیڈیر محمد قلیم نے گزشتہ روز پیر کے دن نو منتحب کونسلور راجہ اکمل نواز عباسی اور ملک محمد خیل سے جو ہے خلق لیا ہے اس موقع پر قرنل اقبال تاج اور چیف کینٹ ایگزیکٹیف آفیسر آرفین زبیر چودری بھی مجود تھے حبروں کی سنسلے کو آگے براتے ہوئے برک کرتے ہیں مری کا رئیس عباسی کی ریپورٹ کے مطابق سیکریٹری لوکل گورنمنٹ لاہور کے کامات کے مطابق شان رحمت العالمی کے سنسلے میں چوتھے محلے میں جو ہے منسپل کارپوریشن مری جناحول میں محفل ملاد کا انعقاد کیا گیا ہے جس میں شہر کے ماریا ناز ناکھان کو مدو کیا گیا ہے جن میں فراز عباس صاحب وسیق عباسی صاحب زہیر عباسی صاحب مفتی علامہ محمد لیاقت علی نے شرکت کی ہے اس کے علاوہ منسپل کارپوریشن کے اپسرز عمر نواز خان کے ساتھ ساتھ تمام عملے نے شرکت کی ہے یہاں پہ آپ کو ٹکسیلہ سے بتائیں گے ٹکسیلہ وحکینٹ میں بھی عید ملاد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تیاریاں اروج پر ہیں مل بھر کی طرح ٹکسیلہ وحکینٹ میں بھی جشنی عید ملاد نبی مذہبی جوش و خروش کے ساتھ منایا جا رہا ہے لہور کی بادشاہی مسجد کی طرز پر تعمیر وحکینٹ کی جامعہ مسجد کو انتخائی خوبصورتی کے ساتھ سجایا گیا ہے جبکہ ٹکسیلہ وحکینٹ کی گلیوں محلوں میں بھی جراغیں نے خوبصورت سماد باندھ رکھا ہے لوگ انتخائی جوش و خروش رفیدت کے ساتھ جشنی عید ملاد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو منا رہی ہیں اس کے ساتھ ساتھ مسجد میں عبادت کا خصوصی احتمام بھی کیا جا رہا ہے یہاں پہ آپ کو گجرہ والا سے بتائیں گے عید ملاد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شان شان طریقے سے بنانے کے لئے تیاریاں عروش پر پہنچ گئی تھی آپ کو بتا رہے ہیں شہر کو دلھن کی طرح سجادیا کیا ہے مسجد اور سرکاری امارت پر چراغہ کیا گیا ہے گھر اور گلی محلوں میں بھی بھرپور لائکنین کی گئی ہے مسجد میں عید ملاد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محافل کا بھی نکات کیا گیا ہے یہاں پہ آپ کو گجرات سے بتائیں گے لالا موسیٰ ام این اے سید وزان حسن شاہ اور کوڈینیٹر بلدیا لالا موسیٰ حاجی شبیر احمد بھٹی نے محلہ قصبہ میں جشن عید ملاد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مرکزی جلوس کا استقبال کیا ہے اس موقع پر کوڈینیٹر بلدیا لالا موسیٰ حاجی شبیر احمد بھٹی کی جانب سے سرکار کی آمد کی خوشی میں اسی پاؤنڈ کے کیک کو کٹا گیا ہے اور لنگر بھی تقسیم کیا گیا ہے حضرت شامل کرتے ہیں کہدر پکہ سے جہاں علمیران گرائمل سکول کے ہونہا طالب علم محمد امجد کو میٹرگ امتحان میں ملتان بورڈ میں نمائے پوزیشن حاصل کرنے پہ موٹر بائی کا انام دیا گیا ہے اس موقع پہ علمیران گرائمل سکول سکول کوہل رور پکہ کے پرنسپل ملک عمران خالق میں ہونہار ادارے میں فرسٹ پوزیشن حاصل کرنے والے ہونہار طالب علم محمد امجد کو موٹر بائی کے سیکنڈ اور تھرڈ پوزیشن حاصل کرنے والے طالب علم محمد شفیق اور طالبہ ماریہ رفیق کو ٹروفی اور کیش انعامات سے نوازہ کیا ہے یہاں پہ آپ کو لالا موسیٰ سے بتائیں گے خبر شامل کرتے ہیں لالا موسیٰ سے اپنے نمائندے ڈاکٹر شیخ محمد ارشد کی ریپورٹ کے مطابق ملک پر کی طرح لالا موسیٰ میں بھی عید ملاد النفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھرپور مذہبی جوش و جذبے سے منایا گیا ہے مرکزی جلوس انجمن اسلامیہ کے تحت جو ہے نکالا گیا ہے جلوس کی قیادت علماء شہر نے کی ہے جلوس میں آشکان رسول کی بری تعداد نے اس شرکت کی ہے سیکیورٹی کے فل پروپ انتظامات کیے گئے دو سو سے زائد الیڈ فورز اور پولیس کے جوان تائنات کیے گئے جلوس اپنے مقرر آستوں سے ہوتا ہوا مین وزار کے سامنے سے تتام پذیر ہوا ہے جلوس کا جگہ جگہ پر بھرپور استقوال بھی کیا گیا ہے یہاں پہ آپ کو پاک پتن سے بتائیں گے ڈسٹرکٹ پاک پتن آریف پالا میبھی بارہ ربیل اول کے سلسلے میں ریلیا نکالی جا رہی ہیں جس میں آشکان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کثیر تعداد نے شرکت کی ہے اسی حوالے سے مزید جانتے ہیں اپنے ڈسٹرکٹ ریپورٹر یاصر علی کمبو سے جی یاصر بتائیے گا ملک بر کی طرح آریف پالا میں بھی بارہ ربیل اول مذہبی جوش و جذبے سے منع جا رہا ہے شہر کے گلیوں چراہوں اور چوکوں کو سجابتی سامان جھنڈے اور جھنیوں سے سجا دیا گیا ہے آشکان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ریلیاں بھی نکالیں فضا آمد مصفہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ناروں سے گونج اٹھی ریلیاں مختلف چکوک سے نکالی گئیں جو شہر کے مختلف بزاروں سے ہوتے ہوئی بلدیا چوک پر اختتام پذیر ہوئی ریلی کے مقررہ راستوں میں ٹھینڈے دودھ اور میٹھے پانے کی سبیلیں بھی لگائی گئی تھی کیمرہ ٹیم کا ساتھ یاسر علیکم بور رائل نیوز ڈسٹک پاک پتن یہاں پہ آپ کو بہاور پور سے بتائیں گے بارہ رب الاول کے دن کے حوالے سے رفیق کمر روڈ کے جلوس نکالا گیا ہے علماء کرام نے کہا ہے ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کے مطابق زندگی گزارنی چاہیے مزید تفصیلات جانتے ہیں جا محمد عرشہ تفصیلات سے اگاہ کیجئے گا جی بلکل بارہ رب الاول کے حوالے سے بہاور پور میں بھی بہت بڑے جلوس جو ہے وہ نکالے جا رہے ہیں کچھ علماء کرام ومرسط مجود ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ کیا کہنا ان کے اس دن کے بارے بسم اللہ الرحمن الرحمن نحمدو ونسلی علی رسول کریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل بفضل اللہ وبرحمتہی فبذالک فلی فرحو ہوا خیر اللہ تبارک وطالہ نے اپنے محبوب کو خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا فرمایا اللہ تبارک وطالہ ہماری خوشیوں کو دبالہ فرمائے اللہ تبارک وطالہ پوری امت مسلمہ پر نظر رحمت فرمائے بسم اللہ الرحمن الرحیم عید ملاد النبی کا مبارک دل ہمیں یہ پیغام دیتا ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنی نسبت اپنا تعلق اپنا رشوتہ روح ایمہ جانے دی حست حب رحمت للعالمین اور عید ملاد النبی کا دن ہمیں یہ پیغام دیتا ہے اللہ کے محبوب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کو ہم نے اپنانا ہے حضور علیہ السلام کی صیرت طیبہ کا ہم نے متعلق کرنا ہے اور اس کے مطابق اپنی زندگیاں گزارنی ہیں جی بالکل جیسا انہوں نے کہا کہ آج کا دن ہمیں پیغام دیتا ہے کہ ہم حضور علیہ السلام کی سنتوں کے مطابق جو ہے اپنے زندگی گزارنی آئے کیمئر ٹیم کے ساتھ جاؤں محمد ارشاد رائل نیوز بہا والپور بلوچستان زلہ کبھلو میں محکمہ صحت کے زیرے تمام ماں اور بچے کی صحت کے انوان سے اکرا پبلک سکول میں ایک تقریب واق کائنکات کیا کیا ہے جس میں دسٹرک ہیلت آفیسر ڈاکٹر گنھور خان مری ڈسٹرک کارڈینیٹر محمد خالد مری اکاونٹ آفیسر گلام فرید مری اے ڈی سی سید عثمان شاہ قبائلی سیاسی رہنما میر برزباس محمد مری میر ایوب مری میر جمال ناصر مری اور دیگر نے شرکت کر کے شرکت نے یہ بھی بولا ہے کہ اکرا پبلک سکول سے لے کر جسٹس شہید محمد آواز رکھ پر مارچ کیا گیا ہے اس موقع پر کارڈینیٹر ڈاکٹر محمد خالد مری دیگر نے ستاب کرتے ہوئے کہا کہ ووک اور تقریب کا مقصد شہریوں میں ماں اور بچی کی صحت کے حوالے سے اگاہی دینا ہے خوبے شامل کرتے ہیں فیض گنج سے ہمارے نمائندے شہزاد علی چانگ کی اس ریپورٹ کے مطابق جہاں ملک پھر کی طرح فیض گنج میں بھی جشنی عید ملاد نفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بری عقیدت و ترام کے ساتھ منایا گیا ہے پکا چانگ شہر سرکار کی آمد مرحبہ کی ناروں سے گونچ اٹھی ہے تفصیلات کے مطابق صبح ہوتے ہی پکا چانگ شہر کے مختلف علاقوں سے ملاد کی ریالیاں پکا چانگ چوک پہنچنا شروع ہو گئی تھی اور ریالیاں مرتضی جلوس میں تبدیل ہو گئی یہاں پہ آپ کو اکارہ سے بتائیں گے محمد عاشق تحصیل ریپورٹر روائل نیوز اکارہ کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت با سادت کا دن ملک ہر کی طرح اکارہ میں دی انتہائی جوش و خروش سے منایا جا رہا ہے مرکزی تقریب کا انقات گول چوک اکارہ میں ہوا جہاں علماء اکرام اور امن کمیٹی کے عراقین مذہبی جماعتوں کے رہنماؤ تاجر تنظیموں سرکاری افسران اور سیور سوسائٹی کی بری قدارات نے شرکت کی ہے مرکزی جلوس اپنے روایتی راستوں سے ہوتا ہوا اعتتام پذیر ہو گیا ہے اس طرحان صلاح بھر میں سے تین سو پھر زائد چھوٹے برے جلوسوں کو فل پروف سیکیورٹی فرام بھی کی گئی ہے جلوسوں کی نگرانی کے لیے مرکزی کنٹرول روم بھی قائم کیا گیا ہے جلوسوں کا یہ سنسلہ رات گئے تک جاری رہے گا نیا چنو سے آپ کو بتائیں گے نیا چنو میں دس پر سوار ہوتے ہی چھتی کلاس کا طالوے ان بس سے گر گیا اور جابہ حق ہو گیا دس پر سوار ہوتے ہوئے چھتی کلاس کا طالوے ان بس سے گر گیا جابہ حق بھی ہو گیا بعد ازا عملے اور طلبہ میں شدید جھگرا ہو گیا جھگرے کے بعد طالوے علموں نے تجاج کرتے ہوئے تی چوک بلوک کر دیا مظاہرین نے بسوں کو روک لیا مظاہرین اور رہگیروں میں ہاتھا پائی تل کلامی مظاہرین کی جانب سے ناربازی مظاہرین نے کہا پلس تاون نہیں کر رہی ہے بس عملے نے طلبہ کو زخمی کیا اور معزیدین نے کہا ہے روڈ بلوک ٹرافک جام کر دی ہے پولیس واقع پہ پہ پہنچ گئی ہے حالات کنٹرول کرنے کی کوشش میں ہے حضر شامل کرتے ہیں پاک وطن سے ہمارے نمائندے کی ریپورٹ کے مطابق مرکزی ملات کمیٹی نے بارہ ربیل اگل کے جلوس کے شدول کا اعلان کر دیا مرکزی ملات کمیٹی کی جانب سے تلاوت ناربازی تاکارین میں نمائی پوزیشن ہولڈر طلبہ تل بات دوسترین ہی دماغ کر انجام دینے والے اپراد کو بھی ایوارڈ دینے کا پیسلہ کر لیا گیا یہاں پہ آپ کو بھکر سے بتائیں گے انسپیکٹر جورنل اوف پولیس پنجاب راو سردال علی خان کے حکامات کی روشنی میں بھکر و ڈی پیو بھکر رانا و تاہیر رحمان خان کی ہدایت پر ڈسٹر پولیس لائنز بھکر میں سیرت نوی صلی اللہ علیہ وآلی اسلام کانفرنس کا انقاط کیا گیا ہے تفصیلات کے مطابق رانا تاہیر رحمان خان ڈسٹر پولیس آفیسر بھکر کے احکامات کی روشنی میں ڈی ایس پی ہیڈ پورٹر محمد خیار سرگنا کی سربراہی میں ڈسٹر پولیس لائنز بھکر میں بسلسلہ ہفتہ شان رحمت العالمین محفل ملاک کا پروگرام منقب کیا گیا اب آپ کو شورکورٹ سے بتائیں گے اسسٹنٹ کمیشنر فضل عباس نے بائر اویل اول کی خوشی میں ٹی ایچ کیو ہسپتال میں مریضوں میں مٹھائی تقسیم کی ہے اس موقع پیرسی اور منسپل کمیٹی کے تارک جعبید ایم ایس ٹی ایچ کیو ہسپتال ڈاکٹر سبدر کے علاوہ ہسپتال کا دیگر عملہ بھی مجود تھا اسسٹنٹ کمیشنر فضل عباس نے کہا ہے کہ تمام مسلمانوں کو رب العوال کی مبارک بات پیش کرتا ہوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے صدقے اللہ تعالی پاکستان کو اور ترقیان دے اسسٹنٹ کمیشنر فضل عباس نے ہسپتال کا دورہ بھی کیا اور مریضوں کی آیادت بھی کی اور ان نے مٹھائی اور کھانے کا دیگر سمان بھی تقسیم کیا اور تمام مریضوں کے لیے دعا کی ہے کہ وہ جل سے جل سے ہتھیات ہو کر گھروں کو چلے جائے اگر مجودہ دور کی بات کی جائے تو مجودہ دور کو مد نظر رکھتے ہوئے اس وقت ہمارے بچوں کی ذہنی اور جسمانی نشنما کے لیے کھیلوں کی بہت زیادہ ضرورت ہے اسی حوالے سے حکومت پنجاب کی جانب سے سکولز کے اندر سپورٹ سیسٹیول کا انعقاد کیا کیا ہے اس حوالے سے جانتے ہیں محمد شاہید کی اسٹیپورٹ میں جہاں کھیلوں کے میدان آباد ہوتے ہیں وہاں ہسپتال ویران ہو جاتے ہیں سید منصر دروی میں حصہ لینے سے انسان تاندرست رہتا ہے قومی اتلیٹس عرشہ ندیم کی افتتائی تقریب کے موقع پر گفتگو میا جنو کے نواہی گاؤں چاک نمبر ایسو چھبیس پندرائل میا جنو میں محکمہ تریم حکومت پنجاب کی جانب سے اشفاق آمد ایسسٹن ایڈوکیشن افیسر مرکز میا جنو دو کے زیر احتمام وزیر ایلہ پنجاب عثمان بزدار کی حدایت پر سلانہ سپورٹس فیسپل پروگرام کے تحت ورمنٹ مارڈل پرائمری سکول ملک سو چھبیس پندرائل میں مختلف کلوں کا انعقاد ہوا جس میں سلانہ پرائمری اور میڈل سکول کی ڈیموں نے حصہ میچز کرائے گئے افستائی تقریب کے مہمانک سوسی پاکسانی اولمپکس اتھریٹس کومی ہیو ارشن ندیم اتھریٹس کوچ رشید آمد ساکی اور میڈم اکیلہ ایڈوکیشن افیسر زنانہ میہ جنو تھے جب تیسسٹن ایڈوکیشن افیسر میا جنو شفاق آمد کی زرے نگانی اندظامیہ میں میڈم اکسانہ کو صرف فوکل پرسن سپورٹس مرکز میا چنو دو اور ویگر سکول کی ہیر ٹیچر ایڈوکیشن میڈم اکیلہ سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کھیلوں کا مقصد بچوں میں تلیمی سرگمی کے ساتھ ذہنی اور جسمانی نشنما کو فروغ دینا ہے پہلے محلے میں مرکز کی صداپار پیمری اور میڈل سکول کے کھیلوں کے مقابلے کو آئے جا رہے ہیں دوسرے محلے میں تحسیل صداپار مقابلہ جات ہوں گے انہوں نے مزید کہا کہ 26 پنگرہ اہل میں سکول انظامیہ کی بہت مشکور ہوں انہوں نے فانس کی کمی کے باواجو سکول میں اتنا بہت بڑا ایوینٹس ارگنائز گیا جس میں اپنا بیثنگ کردار ادا کیا گیا اگر حکومت پنجاب سکولوں میں اس طرح کے فیسٹیویل کرواتی رہی تو ہمارے بچوں کی ذہنی نشنما کے لیے اضافہ ہوتا رہے گا کیمرہ میں ارشن علیم کے ساتھ محمد شاہد رائل نیوز میہ چند یہاں پر آپ کو میاں والی سے بتائیں گے میاں والی سے ہمارے نماردیں میاں عثمان کی ریپورٹ کے مطابق ظلہ انتظامیہ کے زیر تمام ارشن شان رحمت العالمین کے سلسلے میں ساموار کے روز سپورس جمیزیم میں عظیب ورشان محفل ملاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انقاط کیا گیا وزیر جنگلات پنجاب سردار محمد سبتین خان مہمانے خصوصی تھے ڈپٹی کمیشنر خرم شہزاد ڈی پی او فیروز پارلیمانی سیکرٹری بلدیات پنجاب ملک احمد خان بچھر ممبر پنجاب اسمبلی امین اللہ خان اور اسسٹن کمیشنر میاں والی اسد ابا شہرازی اس موقع پر مجود تھے یہاں پہ آپ کو تونسہ شریف سے بتائیں گے پاکستان مسلم نگنون کی رہنما اور سابق میمبر پنجاب اسمبلی مصر شمونہ امیر بادشاہ کے سرانی نے کہا ہے کہ انتقام کی سیاست کسی صورت پر برداشت نہیں کریں گے انہوں نے کہا ہے مسلم نگنون کی مقبولیت دیکھ کر حکومت بخلاخت کا شکار ہو گئی ہے یہ بہت انہوں نے طبیق اثرانی نے کی ہے مسلم نگنون خواتین ونگ کی عوضے داروں کو نوٹیفیکیشن دینے کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہیں مس شمونہ بادشاہ کیسرانی نے پی پی دو سو پچاسی کی مسلم نگنون خواتین ونگ کی صدر ڈاکٹر آسمان علی پی پی خواتین ونگ کی جنرل سیکیٹری مریم رفیق سینئر نائب صدر امینہ آصف سیکیٹری اطلاعات برشیر بی بی کو نوٹیفیکیشن جاری کر دیا خبر شامل کرتے ہیں اوکارا سے ریپورٹ کر رہے ہیں ہمارے بیورو چیف روائل نیوز اوکارا شیف عظیر علی جعوید افسوسنا خبر ہے خرجہ شامکی میں پچاس سالہ شخص قتل ہو گیا ہے تباہ شمس کے ایک آر رہائشی شخص جو کل سے لا پتا تھا آج صبح زندگی آج صبح نزدیکی خون کے پاس مردہ حالت میں پایا گیا ہے قدائی اطلاعات کے مطابق اس کو قتل کر کے لاش فصلوں میں پھیکی گئی ہے اور قتل کی وجہ سامنے نہیں آسکی اسی کے ساتھ نوستوڈیو سے فلوک اتنا ہی آپ رہیے روائل کے ساتھ